اللہ اکبر چالیس لوگ مصطفیٰ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں آقا محاصرے میں ہیں آقا کو گھیل لیا گیا ہے چالیس نوجوان ہیں چالیس لہراتی ہوئی تلوارے ہیں جب ان لوگوں نے حضور کے گھر کو گھیل دیا کم محمد دھر کے باہر نکلیں گے کب چالیس لوگ مل کر محمد پر حملہ کریں گے رب نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا میرے محبوب کے پاس جا اور پتا دے ان مکہ کے لوگوں کو فانوس بن کے جس کی حفاظت حبا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے یہ ظالم میرے محبوب کو مٹانا چاہتے ہیں میں نے تو اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے میرا محبوب تمام دنیا پہ نور بن کے چھا جائے گا جبریل آئے آنے کے بعد ارشاد فرارد کیا یا رسول اللہ خدا نے حکم بھیجا ہے حجرت کا بغب آ گیا ہے اب آپ مکہ کو چھوڑ دیں اس لیے کہ اللہ مکہ کی جگہ مدینہ کو اسلام کی رازدانی بنانا چاہتا ہے اے میرے محبوب مکہ کو چھوڑ دیجئے اب تبلی کے اسلام مکہ سے کیجئے میرے محبوب مدینہ جانا آپ کا کام ہے اور اسلام کو عظمت عطا کرنا خدا کی رحمت کا کام ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہین آمنوں واللہین حاجروں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کا کیا مطلب وہ لوگ جنہوں نے خدا کو مانا حالانکہ اس دور میں لوگ پتروں کی عبادت کرتے تھے مسنوعی خداوں کو مانتے تھے ایسے وقت میں جب ایک اللہ کو ماننا گناہ سمجھا جاتا تھا ایسے وقت میں جب خدا کی وحدانیت کا اعلان قصور سمجھا جاتا تھا ایسے وقت میں جب لوگوں نے لکڑی کو سجر کو درخت کو اپنا خدا بنا لیا تھا ایسے وقت میں لا الہ الا اللہ کی صدا کرنا بڑا ہی مشکل تھا اگر اللہ کے نام کی صدا بلند کی تو خدا کے نام کی صدا بلند کرنے کے عوض میں حضرت بلال کی زبان کو جلا دیا گیا تھا اور امیہ کہتا تھا اے بلال اب بھی تو اپنے خدا کا نام لے گا تو بلال کہتے تھے تو زبان تو جلا سکتا ہے مگر بلال کے جذبات کو نہیں مار سکتا اس لیے کہ بلال اپنے رسول کے نام پہ بگ گیا ہے اپنے خدا کے نام پہ بگ گیا ہے اسی خلمہ توحید کو بیان کرنے کے بدلے میں امار بن یاسد کی والدہ کے سینے میں اللہ اکبر بڑی زور سے نیزہ مارا گیا تھا جو سینے سے آر پار ہو گیا تھا مگر اس مومنہ نے صحابیہ نے کہا تھا تم جان تو لے سکتے ہو مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتے جناب والا آج ہمیں اپنے ایمان پر بڑا بھروسہ ہے ہمارا ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا حالانکہ ہم نے ایمان کو مزاق سمجھ لیا ہے ہم نے دین کو مزاق سمجھ لیا ہے ہم نے ازانوں کو مزاق سمجھ لیا ہے اللہ کی قسم ازانے ہو رہی ہیں مگر لوگ چھراہوں پر باتیں کر رہے ہیں ازانے ہو رہی ہیں لوگ گھر میں ٹی وی پر سیریل دیکھ رہے ہیں ازانے ہو رہی ہیں لوگ اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کے اندر ازان کی صدا کو قصور بھار سمجھ جاتا تھا مکہ کے لوگ اگر کوئی کلمہ پڑتا تھا اللہ اکبر پتھر مارا کرتے تھے مکہ کے لوگ اس کی اللہ اکبر جسم کو جلا دیا کرتے تھے مکہ کے لوگ اس کی موہ میں کوئلیں ٹھوس دیا کرتے تھے ایسے وقت میں پھر بھی چند لوگوں نے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں تم ہماری زبانوں کو جلا سکتے ہو مگر ہمارے دل سے اسلام کی عظمت کو نہیں نکال سکتے تم ہمارے جسم کو توڑ سکتے ہو مگر عظمت رسول کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے اس لیے کہ ہم نے محمد عربی سے محبت پیسہ دیکھ کر نہیں کی ہے دولہ دیکھ کر نہیں کی ہے لباس دیکھ کر نہیں کی ہے بلکہ ہم نے محمد کو ان کی تسکتک کو دیکھ کر دل میں بسایا ہے ان کی سچائی کو دیکھ کر دل میں بسایا ہے اللہ کی قسم اس وقت میں جن لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑا تھا صدیہ گزر گئیں مگر آج بھی سنیوں کے دلوں میں بھولو وہ زندہ ہیں مصطفیٰ کے صحابہ زندہ ہیں آپ سوچے تو سہی کتنی حکومتیں آئیں بدل گئیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں موجود ہیں کتنے لوگ آئے حکومتیں کر کے چلے گئے ان کا نام لینے والے دنیا میں موجود نہیں مگر فاروق اعظم کو ماننے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں اس لیے کہ فاروق اعظم نے دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے زندگی کو گزارا تھا خدا کی قسم تاریخ کبھا ہے جو مذہب اسلام پہ مٹ جاتا ہے اللہ اس آدمی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے حکومتیں مٹیں گی مگر اسلام کے لیے اپنا خون بہانے والا قیامت تک سندہ رہے گا فائصلا ہو گیا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جو اسلام کے لیے جیتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَاجَمُوا جَاهَدُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ پھر انہوں نے حجرت کی جہاد کیا اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے بے باؤ کے حقی آواز کو اٹھانے کے لیے یتیموں کا سہارہ بننے کے لیے پیغام مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کس کے لیے اللہ کی رحمے گھر چھوڑا خدا کی رضا کے لیے جہاد کیا خدا کی رضا کے لیے بچوں سے جدا ہوئے خدا کی رضا کے لیے اللہ کہتا ہے اُلَائِقَ اَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ اس لیے کہ انہیں اللہ کی رحمت سے امید تھی اللہ ان پر مہرمانی کرے گا خدا نے فرمایا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ان سے کہہ دو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اللہ رحم کرنے والا بھی ہے توجہ سے میری بات کو سننا تمہید نہیں بانوں گا انشاءاللہ موٹی موٹی بات بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کر دوں گا اللہ کی قسم یاد کرو میرے سرکار کی عمر چالیس برز کی ہوئی آقا کریم نے پچیس سال کی عمر میں پہلا نکا کیا تھا جس خاتون سے نکا کیا اس کا نام خدیجت القبرہ تھا آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کے حبیب نے اللہ کے پیغمبر نے پچیس سال کی عمر میں نکا کیا جس عورت سے نکا کیا اس سے پہلے اس کے دو نکا اور ہو چکے تھے مگر وہ مگوکہ کی بڑی عظمت والی خاتون تھی بڑی عزت والی خاتون تھی میرے حبیب نے پیغمبر نے پچیس سال کی عمر میں پہلا نکا کیا جس عورت سے نکا کیا اس عورت کی اس خاتون کی عمر چالیس برز کی تھی میرے سرکار نے بیوہ سے نکا کیا میرے سرکار نے چالیس سال کی چالیس سال کی عمر والی عورت سے نکا کیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اے لوگو کل اگر کسی عورت کے شوہر کا انتخال ہو جائے تو اس کے تانے مت دینا اس کی زندگی کو تباہ مت کرنا اس کی زندگی کو پربار مت کرنا بلکہ اپنے رسول کی سندت کو یار کر لینا کسی بیوہ کو تانے مت دینا اس کی زدزد کھلوار مت کرنا بلکہ اس سے نکاح کرنا اگر تم نے بیوہ سے نکاح کیا مانا زمانہ تم کو بے وقوف سمجھے گا مگر سندت رسول کے صدقے اللہ تمہاری نسلوں میں پلگتیں عطا فرمائے گا اللہ تمہارے خاندان کو عظمتیں عطا فرمائے گا اس لیے کہ نبی نے جس بیوہ سے نکاح کیا تھا اسی بیوہ سے اللہ نے خاتون جنت مصطفیٰ کو عطا فرمائی دیکھو تو صحیح اللہ کی قسم اللہ نے خاتون جنت کو کمی عظمتیں عطا فرمائی خاتون جنت کی عظمت کا عالم یہ ہے جل جب حشر کے میدان میں خاتون جنت پہنچیں گی تو پروردگار فرمائے گا اے اہلِ محشر اپنی نظروں کو جھکا لو اس لیے کہ میری بیٹی اے اہلِ محشر اپنی نظروں کو جھکا لو اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ تشریف نہ رہی ہے تو جس کے پردے کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ خاتون جنت کو دیکھ کر اہلِ محشر نظریں نیچے کو کر لیں گے جب فاطمہ کے پردے کا عالم یہ ہے تو ذاتِ فاطمہ کا عظمت کا عالم کیا ہو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت سرکار کی آمد نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مچل کر بولیں سبحان اللہ جب ہمارے رسول کی عمر ہوئی چالیس برس کی اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو یہ کمال دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے اسی مکہ کے قریب ایک غار تھا جس کا نام اللہ اکبر غارِ ہی را ہے میرے سرکار اس میں عبادت کے لیے جاتے میرے سرکار اس میں رب کو یاد کرنے کے لیے جاتے کبھی کبھی حضور ستو لے کر جاتے کبھی کبھی حضور پانی لے کر جاتے تین تین دن اللہ کے رسول اس غار میں عبادت کرتے سات سات دن اللہ کے رسول اس غار میں عبادت کرتے مومینوں آج ہم سے ایسیو میں عبادت ہی ہو رہی مجد کے پنکوں کے نیچے عبادت نہیں ہو رہی ہم سے اللہ اکبر چھتوں کی دیواروں کے سائے میں اللہ اکبر عبادت نہیں ہو رہی مگر میرے سرکار تین تین دن اسی غار میں عبادت کرتے سات سات دن اسی غار میں عبادت کرتے آقا فرماتے ہیں ایک دن حسن و جوان کا پی کر ایک جوان میرے پاس آیا آنے کے بعد اس نے کہا اکرہ بسم ربی کل لدی خلق آنے کے بعد اس نے جوان نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا میرے سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر حضور پڑھتے جا رہے ہیں حضور پڑھتے جا رہے ہیں آنے والا جوان آنے والا فرشتہ آنے والا اللہ کی طرف سے بیجا ہوا پیمبر ایک آیت کے کہ خاموش ہو گیا حضور پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اکبر میرے سرکار غار ہیرہ سے نیچے اتر کر آئے آنے کے بعد حضور نے حضرت خدیجہ تلکبرہ سے کہا اے خدیجہ مجھے تل لگ رہا ہے مجھے خبرات ہو رہی ہے حضرت خدیجہ نے ارد کیا تھا اے میرے سرطاج آپ فکر نہ کریں آپ غم نہ کریں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے کہ آپ یتیموں سے پیار کرنے والے ہیں آپ بیواؤں کو سہارا بننے والے ہیں آپ مظلوموں کی آواز اٹھانے والے ہیں جو مظلوموں کی آواز اٹھاتا ہے اس کا پروردگار عالم کبھی برا نہیں کرتا جو یتیموں سے پیار کرتا ہے اس کا پروردگار عالم کبھی برا نہیں کرتا اللہ کی قسم اسلام نگر کے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دو اللہ کامیابی اتا فرمائے گا اگر کامیابی چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھنا شروع کر دو اللہ کامیابی اتا فرمائے گا اگر بلندیاں چاہتے ہو تو بیواؤں کا سہارا بنو اللہ بلندیاں اتا فرمائے گا عشقیہ کے یتیموں سے پیار کرنا آمینہ کے بیٹے کی سننا تھے بیباؤں کا سہارا بننا آمینہ کے بیٹے کی سننا تھے مظلوموں کی آواز اٹھانا آمینہ کے لال کی سننا تھے میرا امام بریلی سے پکارتا ہے کہتی تھی بیبا الہی بھیج جلوہ نور کا دفن ہوتی بچیاں دکتی تھی رستہ نور کا ناریوں کا دور تھا تیجن رہاتہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا دنڈا گلے جانتا نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمد نارے تکبیر نارے رسالت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا اے میرے نبی میرے پیغمبر اے میرے رسول آپ کو جی چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا اعلان آپ مکہ والوں کے سامنے کر دیجئے اللہ اکبر میرے سرکار کھڑے ہوئے مکہ کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آقا نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگو ادھر آؤ مکہ میں جنہیں بھی جوان تھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے مکہ میں جنہیں بھولیتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے مکہ میں جنہیں ہی اورتے تھے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئیں جانے کے بعد کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ تم نے آباز دی آپ کی آباز پر ہم حاضر ہو گئے ہیں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگو بتاؤ تو میرے بارے میں کیا کہتے ہو تم مکہ کے لوگو نے کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے ہم نے بڑے بڑے سچے دیکھے مگر محمد کے سچے ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے ہم نے بڑے بڑے اچھے دیکھے مگر تیرے جیسا پیار آج تک نہیں دیکھا ہے اے محمد تو تو صادق ہے اے محمد تو تو امین ہے اے محمد تو تو امانتدار ہے میرے سرکار نے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ مکہ کے اس پہاڑ کے پیچھے ایک عظیم اس شان نشکر آ رہا ہے جو مکہ پہ حملہ کرے گا تمہارے بچوں کو اللہ اکبر قتل کر دے گا تم لوگوں کو قیدی بنا لے گا تمہاری عوٹوں کو بازار میں بیج دے گا اے مکہ والوں مانو گے تم مکہ کے لوگوں نے کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہم نے آج تک آپ کو فرے کرتے نہیں دیکھا آپ کہیں گے تو مان لیں گے ہم میرے سرکار نے مسکرا کر کہا تھا اے مکہ کے لوگوں جب میں دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو پروردگار کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا اے مکہ کے لوگوں کب تک بتوں کے آگے جھکتے رہو گے کب تک تم پتھروں کو خدا مانتے رہو گے کب تک تم لکلیوں کو اپنا خدا بناتے رہو گے کب تک جاندو سورج کو معبود مانتے رہو گے کامیابی چاہتے ہو تو رب کعبہ کو اپنا خدا مان لو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا میرے حضور نے مکہ کی پہالی سے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں مجھے خدا نے اپنا رسول بنایا ہے مجھے رسول ماننا یہ تمہارا کام ہے تمہیں جنتی بنانا اللہ کی رحمتوں کا کام ہے امانداری سے بولو حضور نے کچھ غلط کہا تھا نبی نے فرمایا تغیر اللہ کو خدا مت مانو خدا ماننا ہے تو اس کو مانو جو خدا ہے جس نے تمام کائنات پیدا کیا جو خالی کے حقیقی ہے اللہ اکبر مکہ کا بچہ بچہ حضور کا دشمن ہو گیا ایک ایک عورت حضور کی دشمن ہو گئی ایک ایک جوان حضور کا دشمن ہو گیا ایسے وقت میں اللہ اکبر میرے سرکار کو اللہ نے حکم دیا محبوب آپ تبلیغ اسلام کو بڑھاؤ میرے سرکار مکہ میں ایک ایک آدمی کے دروازے پر پہنچے آقا نے ابو جہل سے جا کر کہا ابو جہل تو جانتا ہے میں سچا ہوں تو تو میرا کلمہ پڑھ لے ابو جہل نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا میرے سرکار اپنے چچا ابو لہب کے دروازے پر گئے جانے کے بعد کہا میرے چچا تم تو کلمہ پڑھ لو ابو لہب بولا میں تجھ کو نبی نہیں مانتا اگر نبی بنتا تو میں بنتا بڑا مالداروں ہوں میں بہت بڑا تاجر ہوں میرے سرکار امیہ کے دروازے پر گئے امیہ بولا میں تم کو نبی نہیں مانتا میرے سرکار شہبہ کے دروازے پر گئے شہبہ نے کہا میں تمہیں نبی نہیں مانتا حضور جس کے دروازے پر جاتے یہ لوگ میرے آقا کا مزاد بناتے اب جب سرکار نے دیکھا ابو جہل مانتا نہیں ہے امیہ مانتا نہیں ہے شہبہ مانتا نہیں ہے تو سرکار کا دل دکھا سرکار کو اچھا نہیں لگا آقا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے پروردگار عالم میں نے مکہ کے ایک آدمی سے کہا ہے مگر کوئی مجھے رسول ماننے تیار نہیں ہے میرے کہے سے تجھے معبود ماننے تیار نہیں ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا اے میرے محبود تبلیغ اسلام کیے جاؤ اس لیے کہ محنت کرنا محمد الرسول اللہ کا کام ہے اور ایمان دینا خدا کا کام ہے میرے محبود ابو جہنہ ایمان تدھو کیا ہوا میں اس کے بیٹے کو تیرا دیوانہ بنا دوں گا امہ یا نہیں مانتا تو کیا ہوا میں اس کے نسلوں کو تیرا مستانہ بنا دوں گا خدا کی قسم ابو جہنہ چاہتا تھا محمد کو مٹا دیا جائے چودہ سو سال گزر گئے سم مٹ گئے اگر باقی کسی کا نام ہے تو وہ نام محمد الرسول اللہ کا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد نارے تکبیر بہت اچھا حضرت اگر باقی کسی کا نام ہے تو نام محمد الرسول اللہ کا ہے اجازت کو تو تھوڑا سور بولوں انشاءاللہ زیادہ پریشان نہیں کروں گا زور سے بولیں سبحان اللہ ایک بچ کر پندرہ میں اٹھونے کو ہیں انشاءاللہ جلدی میں اپنی بات کو اختتام کی جانئی لے کر چلوں گا اللہ اکبر تمام مکہ حضور کا دشمن ہے بچہ بچہ حضور کا دشمن ہے ہر عورت نبی کی دشمن ہے ہر جوان نبی کا دشمن ہے ہر غلام نبی کا دشمن ہے اور کمال تو یہ تھا جن مظلوموں کے لئے آواز بن کر آئے تھے وہ مظلوم نبی کے دشمن ہے جن غلاموں کو اپنا بنانے آئے تھے وہ غلام نبی کے دشمن ہے جب تمام مکہ میں نبی کی دشمنی کے نبی کی اداوت کے تمام مکہ میں سولے اٹھے ہوئے تھے ایسے وقت میں پانچ لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑا سب دشمن مگر پانچ نے رسول کا کلمہ پڑا اس لیے ان پانچ کی عظمتوں کو سلام ہے جوانوں میں ابو بکت صدیق نے نبی کا کلمہ اور آکر کا حضور میں نے آپ کی صداقت کو ملک شام میں ایک پادری کی زبانی سے سن لیا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں آقا نے ابو بکت صدیق کو کلمہ پڑھایا بچوں میں مولا علی نے دس پرس کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا عورتوں میں خدیجت القبرہ نے کلمہ پڑھا غلاموں میں حضرت بلال حفشی نے کلمہ پڑھا آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارسن نے کلمہ پڑھا بلال کی مسئیبتوں کا عالم نہ پوچھو آج تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے اسلام پر چلنا بڑا آسان ہے لوگوں اسلام پر چلنا آسان تو ہم کبھی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اس کی پاکیزگی کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے مسلمان بننا بڑا مشکل ہے اللہ اللہ بلال نے کلمہ پڑھا زبان کو جلایا تو جلایا کولے مارے تو مارے امیہ کہتا تھا اب بھی مانے گا اسلام کو بلال کہتے تھے جان دے دوں گا مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گا بولو بولو یار سبحان اللہ 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 امیہ نے کہا اگر تُو نے محمد کا کلمہ نہیں چھولا میں تیری عزب کا جنابہ نکال دوں گا اگر تُو نے محمد کا دامن نہیں چھولا میں تیری زندگی میں رسبائی ہی رسبائی پیدا کر دوں گا بلال کہنے لگے اگر نبی کے عشق میں ذلت ملے تو وہ ذلت ذلت نہیں ہے وہ عرش آزم کے جیسی عزت ہے اللہ اکبر بلال کہتے تھے لے لے امتحان آزمالے مجھے توڑ دے میری ہڈیاں مگر بلال پھر بھی کہے گا لا الہ الا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امیہ نے کہا تھا لے جاؤ اس مکہ کے باہر اتنے پتھر مارو کہ اس کا جسم نہ ہولوحان ہو جائے اگر کلمہ چھولے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو اتنا ستاؤ یہ رسول کا کلمہ پڑھنے کے قابل نہ رہے اللہ اللہ اسی مکہ میں جہاں سے آج آزانوں کی صدایں آتی ہیں جہاں سے آج آزانوں کی صدایں آتی ہیں بلال حبسی کو مارنے شروع کیا بدماشوں نے بدماشوں نے قابل شplat کو اتنا مارا اتنا مارا اللہ اکبر آپ کی پیشانی سے کھون مہنے لگا آپ کے بازوے سے کھون مہنے لگا آپ کے ہوتوں سے کھون مہنے لگا بلال کی پسٹ پہ اتنے پتھر مارے کہ آپ کی پسٹ لہوہان ہو گئی آپ کے کپڑے کھون سے تر ہو گئے حضرت بلال ایک تھاں اٹھاتے تھے ظالم دوسری پہ پتھر مارتے تھے مگر بلال پہ لوگوں کو ترس رہی آتا تھا اللہ اللہ بلال کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے بلال کے پتھر مارتے ہوئے بلال کو کالیاں دیتے ہوئے یہ لوگ مکہ کے باہر آئے آنے کے بعد حضرت بلال کو عرب کے سہرہ پھل لٹا دیا گیا جنہوں نے عرب کے سہرہ کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اتنی کرم ریت ہوتی ہے عرب کے سہرہ کی اللہ اللہ آدمی کے جسم کو جھلسا دیتی ہے آدمی کے جسم کو جلا دیتی ہے جب بلال کو بغیر کرتا و کمیز کے عرب کے سہرہ کی پشت پل لٹایا گیا بلال کی چیک نکل گئی بلال بونے لگے بلال کی آنکھوں میں آمین آگئے مکہ کے لوگ بولے پھول ابھی پڑے گا نبی کا کلمہ بلال کہتے ہیں یہ تو عرب کا سہرہ ہے اگر بھٹی میں ڈال دوگے بلال پھر بھی کہے گا اللہ ہوا پر کہنے لگے مانے گا نہیں بلال بولے چان حاضر ہے نبی سے غداری گوارہ نہیں ہے نبی سے بے وفائی گوارہ نہیں ہے ایک بہت پڑی چٹان کو وزنی چٹان کو حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا گیا تاریخ مکہ کہتی ہے جب بلال کی آواز کب گئی بلال کی آنکھیں اُبل گئی بلال کی ساسوں کی ٹوٹ ٹوٹن لگی مکہ والے بولے مر گیا ہے مکہ والے بولے ختم ہو گیا ہے جب وزنی چٹان کو سینے سے ہٹایا گیا چند منٹوں کے بعد بلال کی ساسوں میں سانسیں آئیں بلال کی حالت اپنی جگہ آئیں بلال کا گریبان پکڑا کہنے لگے بھول اب بھی پڑھے گا محمد کا کلمہ تو جانتے ہو مصطفیٰ کے بلال نے کہا تھا چودگی کے ہلان نے کہا تھا او مکہ والو بلال کا امتحان لے رہے ہو خدا کی قسم میرے جسم سے گرنے والا پھون کا ایک قطرہ کہے گا بلال جیے گا تو خدا کے لئے بلال مرے گا تو مصطفیٰ کے لئے جو جان مانگو گے جان دیں گے جو مال مانگو گے مال دیں گے نہ ہم سے ہو سکے گا لوگو نبی کا جاہو جلال دیں گے پانچ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑا مچل کر بولیں سبحان اللہ تمام مکہ میں حل چل مچ گئی اس لیے کہ اسلام بھرتا جا رہا ہے اور اسلام کا کمان یہ تھا جو ایک بار نبی کا کلمہ پڑھ لیتا کفار جتنا مارتے اتنا ہی مصطفیٰ کا غلام بنتا چلا جاتا اس کے رسول اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا میرا امام کہتا ہے بریلی سے کرو تیرے نام پہ جان فدہ بس جان کیا دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں اللہ اکبر بلال کو ستایا گیا بلال نہیں ٹوٹے حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا بڑا مارا پیٹا گیا عثمان غنی نہیں پھیرے اللہ اکبر اسلام دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے ایک دن وہ آیا مکہ کے شیر حضرت عمیر حمزہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا اب تو مکہ کے لوگ کہنے لگے حمزہ بھی ان کا ہو گیا ہے ایک دن وہ آیا مکہ کے بہادر مکہ کے شجا مکہ کے سب سے بہادر لڑکے مکہ کے سب سے بہادر موجوان حضرت عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا مکہ والے کہنے لگے اگر اسلام یوں ہی پھیلتا رہا عمر حمزہ ان کے ہوتے رہے تو مکہ میں ہمیں کون ہے جو بچائے مکہ میں کون ہے جو ان کی عظمتوں کو روکے اللہ کی قسم ان لوگوں نے ترہ ترہ کی میٹنگیں بلائیں اللہ اللہ حبیب یمنی کو بلائیا میرے سرکار میں چاند دوڑ دیا حبیب یمنی آئے مکہ میں کہنے لگے اگر آپ رسول ہیں تو توڑ دو چودوی کے چاند کو حضور نے اشارہ کیا چاند کو دو ٹکڑے کر دی حبیب یمنی بولے جو چاند توڑ دے بے شک وہ اللہ کا رسول ہے نبی نے حبیب یمنی کو کلمہ پڑھایا آیت اسلام کو روک کر واپس گئے مسلمان من کر اللہ اللہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں نے میٹنگ بلائی کہنے لگے یار کس تو طریقہ نکالو تاکہ محمد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے انہوں نے میٹنگ بلائی فیصلہ کیا گیا مکہ میں چالیس قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو اکھٹا کیا جائے نوجوان قبیلے میں سب سے بہادر ہو قبیلے کے سردار کا بیٹا ہو جب چالیس قبیلے کے چالیس نوجوان ایک ساتھ محمد پہ حملہ کریں گے محمد کو معذرلہ قتل کر دیں گے تو بنی حاشم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکہ کے تمام لوگوں سے جنگ کر سکے اللہ اکبر چالیس لوگ مصطفیٰ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں آقا محاصرے میں ہے آقا کو گھیل لیا گیا ہے چالیس نوجوان ہیں چالیس لہراتی ہوئی تلوارے ہیں جب ان لوگوں نے حضور کے گھر کو گھیل دیا کم محمد گھر کے باہر نکلیں گے کب چالیس لوگ مل کر محمد پر حملہ کریں گے رو نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا میرے محبوب کے پاس جا اور بتا دے ان مکہ کے لوگوں کو فانوس بن کے جس کی حفاظت تھبا کرے وہ شمہ کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے یہ ظالم میرے محبوب کو مٹانا چاہتے ہیں میں نے تو اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے میرا محبوب تمام دنیا پہ نور بن کے چھا جائے گا جبریل آئے آنے کے بعد ارشاد فرارض کیا یا رسول اللہ خدا نے حکم اڑھے جا ہے حجرت کا وقت آ گیا ہے اب آپ مکہ کو چھوڑ دیں اس لیے کہ اللہ مکہ کی جگہ مدینہ کو اسلام کی رازدانی بنانا چاہتا ہے اے میرے محبوب مکہ کو چھوڑ دیجئے اب تبلیح کے اسلام مکہ سے کیجئے میرے محبوب مدینہ جانا آپ کا کام ہے اور اسلام کو عظمتیں عطا کرنا خدا کی رحمت کا کام ہے اللہ کے رسول نے مختصر تیاری کی اس لیے کہ حضور کے پاس دولت نہیں تھی روپیا نہیں تھا درہم و دینار نہیں تھے میرے محبوب تو خود زمانے بھر کی دولت بن کے آئے بظاہر تو زندگی گربت میں حضور نے گزاری اللہ کے رسول نے تھوڑی سی تیاری کی آقا تیاری کر چکے کرنے کے بعد ابھی جانے کو تیار ہیں جبریل نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر کو چالیس موجوانوں نے گھیر رکھا ہے آقا فرماتے اب کیا کروں جبریل نے ارض کیا آقا آپ کنکریں اٹھا لیں میرے سرکار نے کنکروں کو اٹھایا جبریل کہتے ہیں حضور سورہ یاسین کی افتدائی آیات پڑھا ہم میرے سرکار نے سورہ یاسین کی افتدائی آیات کو پڑھا حضور پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین اللہ شراط مستقیم میرے سرکار نے آیات قرآنیہ کو پڑھا پڑھنے کے بعد ان کنکروں کو مکہ والوں کے اوپر پھیکا اللہ ہوا اگبر نبی نکل کر چلے گئے مگر مکہ والوں کو پتا نہیں چلا یادہ اللہ کو اتنے پسند آئی اللہ نے فرمایا اِذر رمائی تھا محبوب تم نے جو کنکری پھینکی تھی تم رہے تھے مگر طاقت تمہارے خدا کی تھی اے مسلمانو ہم نے جس قرآن کو طاقوں میں سجا دیا جس قرآن پہ گرد چڑ گیا کامیابی چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو پناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے خدا نے ہر مرض کی دبا قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے